ریپٹی کمیشنرز دریائے راوی سے ایک ہی دن میں دو لاشیں برامد راوی سے بارہ سالہ رزوان کی لاش برامد ریسکیو ٹیم نے لاش کو پولیس کے حوالے کر دیا دریائے سے پینتالیس سالہ نامعلوم شخص کی لاش بھی برامد لاش موٹروے پل کے قریب سے برامد ہوئی پولیس نے تحقیقات شروع کر دی ایف آئیے کا مختلف علاقوں میں کریک ڈاؤن حوالہ ہنڈی اور منی لانڈرنگ میں ملوث دو ملزن گرفتار لاکھوں روپے کی ملکی اور غیر ملکی کرنسی برامد مہنگائی میں بے پناہ اضافے سے ہر پاکستانی رو رہا ہے حکومت کے وعدے پانی پر لکیر کی طرح ہیں صبح شام نئے علانات اور خواب دکھائے گئے موجودہ حکومت پرانے نظام کا تسلسل ہے بچلی اور گیس سمیت ہر چیز کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا گیا وزیر خزانہ کے بیانات پریشان کن ہیں امیر جماعت اسلامی سراج الحق کی میڈیا سے گفتگو فنڈز کی ادم فرامی آفسران کی مبینہ لا پرواہی ڈالفن فورس کی مہنگی موٹر بائکس خراب ہونے لگی مرمتی کام نہ ہونے پر پٹرولنگ سرگرمیاں بھی متاثر سرویسز ہاسپٹل میں مہمان خان مکمل تاحال غیر فال مریضوں کے ساتھ آئے لواہتین رول گئے ہاسپٹل میں بیٹنے کی جگہ ہے نادیگر سہولیات مریض اور لواہتین کا شکفہ ایک کروڑ نوکریوں کے لیے پروگرام لا رہے ہیں نوجوانوں کو جدید ہنر کی تعلیم دیں گے نوجوانوں کو کھیلوں کی طرف راغب کرنے کی ضرورت ہے چیمین وزیراعظم یوتھ پروگرام عثمان ڈار آستانہ علیہ سابریہ میں بین المصالق رہنماؤں کا اہم اجلاس سربراک المصالق علمابود محمد آسم مکدون کی خصوصی شرکت اجلاس میں 18 اپریل کو سوائی امن کانفرنس منعکت کرنے کا فیصلہ اور اکارہ میں بارہ ویمن میڈیکل آفیسرز کو سیاسی شخصیت کے گھر بلا کر جاننگ لیٹر دینے کا معاملہ میکمہ سیت نے چیف اگزیکٹیو آفیسر اکارہ سے وضاحت طلب کر لی